موسیقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عزوجل سے محبت کرنے والا ایک مجزوب بکرییں چرایا کرتا تھا بلکل تنہا الگ تلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا وہ کہتا اے میرے مالک تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں تیری جویں نکالوں تیرا سر دھوں تیرے سر میں کنگی کروں تیرے سر میں تیل لگاؤں رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپڑے دھوں تجھے دودھ پیش کروں اگر تُو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنوں اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں اے میرے سونے اللہ بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے میں تو تیری تلاش تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں وہ سادہ مزاد چروہا اسی طرح جو مو میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کس سے مخاطب ہے وہ کہنے لگا اس سے جس نے مجھے تجھے اور اس کائنات کو بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ عقل سے پیدل چروہے اللہ عزوجل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں اے جاہل اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا اے بدبخت خبردار آئندہ سے ایسی فضول باتیں مو سے نکالیں اگر تُو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی اس معصوم چروہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا اس کے عسان خطا ہو گئی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا چہرہ زرد پڑ گیا پھر بولا اے اللہ کے جلیل القدر نبی تُو نے ایسی بات کہی کہ میرا مو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا یہ کہتے ہی اس مجذوب چروہے نے تھنڈی آ بری اپنا گرے بان تار تار کر دیا دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تُو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تُو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے اے موسیٰ اس کام میں احتیاط رکھ ہم نے اپنی مغلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاغ کا جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و سنہ کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی ہم کسی کے کولو فیل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہم تو باطن دیکھتے ہیں اے موسیٰ دیوانوں دل جلوں اور ہارے ہوں کے عداب اور ہی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشے مان ہوئے پھر اسی استراب اور بیچینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے سہراؤ بیابان کی خاک چھان ماری لیکن اس دیوانے کا کہیں پتا نہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاشت جاری رکھی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے مجزوم چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تُو یہاں بھی آن پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو تجھے کسی عدب و عداب اور قائد زابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پر ہے تجھے سب کچھ معاف ہے پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بھارائے اور عرض کرنے لگا اب میں ان باتوں کے قابل کہاں میرے دل کا خون ہو چکا اب تو میری منزل صدرت المنتحہ سے بھی آگے ہے اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ تیہ کر چکا ہوں اے اللہ کے پیغمبر تُو نے میرے گھوڑے کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ساتوں آسمان سے بھی آگے نکل گیا میرا حال اب بیان کے قابل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجذوب چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد و سنہ میں مصروف ہو گئے ناظرینِ گرامی اس میں درسِ حیات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے یاد رکھ اے شخص تمہارا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں تو ابتدا سے انتہا تک ناکس اور تیرا حال و کال بھی ناکس یہ تو مالکِ حقیقی غفور الرحیم پر منحصر ہے کہ وہ تیرے ناکس تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے